عربوں کھربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی اولاد ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد اقصہ کا جروع زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے جہاں آج بھی الحمدللہ پنج وقتہ نماز باجمات کے علاوہ جمعہ ایدین اور تراہوی تحجد اعتقاف اور درس و تدریس کا احتمام ہے مسجد اقصہ کی تاریخ کیا ہے یہ کب کب تعمیر ہوئی کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی یہودی اس مسجد پر کیوں قابض ہونا چاہتے ہیں اور مسجد اقصہ کو لے کر یہودیوں یعنی اسرائیل اور مسلمانوں کے بیچ کیا تنازیات ہیں فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیلیوں کے بیچ درینہ لڑائی کی وجوہات کیا ہیں تمام ترس حوالات پر تفصیلی بات کی جائے گی اس کے علاوہ مسجد اقصہ کی عمارت کے مختلف حصوں کے حوالے سے دلچسپ پالومات بھی آپ کو بتائی جائیں گی اور اس سب کے علاوہ آپ کو غزہ اور اسرائیل کی موجودہ کشیدگی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لہٰذا اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں گزشتہ قوموں کے اثار یہاں جا بجا بکھرے ہوں ہیں اس قطعے کے کھنڈرات یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں وادیاں پہاڑ اور دریا غرض ہر شہ اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں یاد رہے کہ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے اس کو القدس بھی کہتے ہیں اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے یہ مسجد اکسا اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے اور مسجد سخرہ یعنی سنہرے گمبد والی مسجد بھی کہلاتی ہے یہ شہر دو حصوں میں منقسم ہے ایک پرانا شہر ہے دوسرا نیا شہر ہے پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا آہاتہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اکسا کے اطراف سولہ سو میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے اس کے اندر نو دروازیں ہیں جو نمبر ایک باب رحمت نمبر دو باب حتہ نمبر تین باب فیصل نمبر چار باب غواغہ نمبر پانچ باب نازر نمبر چھ باب حدید نمبر سات باب کزانبین نمبر آٹھ باب سلسلہ نمبر نو باب مقاربہ کے نام سے محسوم ہیں تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن امارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے بات کی جائے گمبد سخرہ کی تو اس کی تعمیر پانچوی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اٹھ سٹھ ہجری با مطابق چہ سو اٹھاسی میں شروع کروائی جو چار برس بعد بہتر ہجری با مطابق چہ سو اکانوی میں پائے تکمیل کو پہنچی گمبد سخرہ کو مسجد سخرہ بھی کہا جاتا ہے یہ حرم کدسی کی زمین سے تیس میٹر بلند ہے یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ دو منزلہ امارت ہے جو آٹھ کونوں والی ہے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری بیس میٹر اور انچائی پندرہ میٹر ہے نچلی منزل کی دیوار پر نہائیت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے جس پر فیروز رنگ کی ٹائلز بھی ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے ان آٹھ گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد چھپن ہے اسی سخرہ کے نیچے گارِ انبیاء علیہ السلام ہے جہاں پہنچنے کے لیے گیارہ سیڑھیاں ہیں مسجد کے اندر دو پٹ والے چار دروازے ہیں ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے سولہ ستون ہے دوستو یہ مختصر نقشہ تھا گمبت سخرہ کا اب بات کرتے ہیں مسجد اکسا کی تعمیر کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چودہ ہجری ماہ مطابق چھہ سو چھتیس میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان کا حکم دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی البتہ مسجد سخرہ یعنی گمبت سخرہ کی تعمیر اس کے بعد بہتر ہجری بمطابق چھہ سو اکانوے میں عموی خریفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی جس پر ولید کے دور حکمنانی کے سات سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اکسا کی لمبائی اسی میٹر اور چڑائی پچپن میٹر ہے اور تئیس مرمری اونچے ستونوں اور انچاس چکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت سات سو پانچ میں مکمل ہوئی دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھی مسجد کے گیارہ گیٹ ہیں جن میں سے سات شمال میں ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ پانچ بار اس کی تعمیر ہوئی موجودہ تعمیر ایک ہزار پینتیس کی ہے یروشالم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بائک وقت پچاس ہزار مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو تاریخ کے مطابق پندرہ جولائی ایک ہزار نینانوے کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا ہزار ہاں مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجہ میں تبدیل کر دیا گیا بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا پھر بارہ اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو عظیم شان موقع آیا جب مسجد اقصہ عیسائی کافزین سے واپس مل گئی یہ عظیم کامیابی سلطان صلاح الدین عیوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی سلطان نے امارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا پھر مسجد اقصہ اصلی حالت پر لائی گئی مسلمانوں نے مسلسل ایک ہفتے تک پانی اور ارکِ گلاب سے غسل دیا عظیم شان نادر ممبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا پندرہ اگست انیس سو ستا سٹھ بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیہ مائیکل روحن نے اسرائیلی حکومت کے ایمہ پر مسجد اقصہ میں آگ لگا دی تقریباً چار گھنٹے تک یہ آگ بھڑکتی رہی جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر بھی جل کر راکھ ہو گیا سیہ روحن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد سخرا اور مسجد اقصہ کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کی جانے کو ترجیح دیا گیا ہے اس قبرستان کے دروازوں کو متنازہ کہہ کر بند کر دیا گیا ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا اس لئے بھی یہ قبرستان ان کے لئے مقدس ہے ان کا ماننا ہے کہ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادتگاہ حیقل سلمانی کا دوسرا نام ہے اسی طرح عیسائیوں کے یہاں بھی کچھ مقدس مقامات ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا یہودیوں کی کتاب تلموت کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں پیش کی تھی یہاں مسیحہ کی آمد پر مردوں کو بکشا جائے گا یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کے قدیم عبادتگاہ کا بچا ہوا حصہ ہے اسی لئے ان کے لئے عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کیلئے جاتے ہیں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں حیکل سلمانی تھا جسے پانچ سو چھاسی قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا بعض مورخ کہتے ہیں یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے ستر میں تباہ کر دیا تھا اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادتگاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں اسی لئے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں دیوار گریہ کو عربی میں المبکی انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گمبت کبتل سخرا ہے حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی تھی جنوبی سمت مختصر اجائب گھر ہے جس میں مختلف نوادرات ہیں مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں شریف حسین شریف مکہ اور قریب میں آزادی ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہے اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوارِ گریہ ہے جس کا طول ساٹھ فٹ ہے دیوار کے نچلے حصے میں بادشاہ حیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہائیت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ واری دیوارِ گریہ کی زیارت کرتے ہیں حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں سہرہ سینہ میں پھرتے رہے اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا یہ خیمہ پنتالیس فٹ لمبا پانچ فٹ چوڑا اور پندرہ فٹ اونچا تھا حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا پھر اٹھالیس قبل مسیح میں حضرت دعوت علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا یہاں اللہ تعالیٰ حضرت دعوت علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تاریخ کے مطابق نو سو اٹھاسی قبل مسیح طفان نو کے ایک ہزار اٹھالیس سال بعد حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ حیکل کی مستقل عمارت بنوائی حیکل کی عمارت بیس سال میں مکمل ہوئی تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر ستر ہزار بار بردار اسی ہزار سنگ تراش تین ہزار چھے سو نگران کار مکرر کیے گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیکل کا طول ساٹھ ہاتھ عرض بیس ہاتھ اور بلندی بیس ہاتھ تھی پیارے دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چار سو پندرہ سال بعد پانچ سو سال قبل مسیح کا واقعہ ہے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا حیکل کو جلا کر راک کا ڈھیر کر دیا یوں بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار داؤد علیہ السلام کی نشانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ امارت صفحہ ہستی سے یکسر نابوت ہو گئی ستر سال بعد خسرو ذلکرنین مائرس آزم شاہ ایران بابل پر فتحیاب ہوا اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور حیکل کی امارت اثر نو تعمیر ہوئی اٹھانوے سال بعد چھے سو اکاسی قبل مسیح ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھاہی انتاکیا کے یونانی بادشاہ اینٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور حیکل کو بدکدے میں تبدیل کر دیا اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا اب یہودی لاوارس دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے تین سو بارہ شہنشاہ روم قسطنطین آزم نے عیسائی مذہب قبول کیا اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی لیکن یہ دور بھی تادیر قائم نہ رہا تین سو سال بعد رومت القبرہ کی ستوت پھر پارا پارا ہو گئی عرض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا ساتمی صدی اسوی میں ظہور اسلام ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت چودہ حجری چیسو چھتیس میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا یوں حجرت کے پندرمے سال حیکل کی آخری تباہی کے پانچ سو انتر سال بعد چھتیس میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا اسکف آزم نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لئے جگہ دریافت کی پادریوں نے حیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھندر کے سوا کچھ نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز ادا کی اسی جگہ حرم کی ڈیڑھ ہزار فٹ لمبے اور ایک ہزار فٹ چوڑے آہاتے کا سنگ بنیاد رکھا اس کے اندر زیتون اور سروف کے درخت لگائے ایک حصے پر چھت ڈالی گئی یہ جگہ نماز کے لئے مقصود ہو گئی یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہلائی اور ساڑھے تیرہ سو سال سے مسجد عمر حرم اور اس کی تمام متلکہ امارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے تاریخ کے مطابق انیس سو انتیس میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے جس نے مکمل چانبین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں یہ علمناک صورت پیدا ہوئی کہ چودہ پندرہ جولائی انیس سو ارتالیس کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت القدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا پیارے دوستو یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف اب بھی جاری ہے اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین دوستو یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹے ثبوت دیے جاتے رہے حتیٰ کہ انیس سو ارتالیس کی جنگ کے دوران بھی دیوارے گریہ کی زیارت کیلئے ظاہرین کی خاطر آرزی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لئے وہاں زیارت و عبادات کی انتظامات کیے گئے ہزاروں مرس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے کہر و غزب کا نشانہ بنتے رہے ہر قوم انہیں ٹھوکریں مارتی رہی جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے زلیل و خوار کر کے نکالے گئے پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے مسلمان باوجود اقتدار کے دیوارے گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے لیکن دوستو مارچ انیس سو تیراسی میں ایک دن اچانک چند سر پھرے دہشت گردوں نے یہودیوں نے حرم شریف بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نشت و نابوت کر کے دیوارے گریہ اور حیکل سلمانی کا احیاء کیا جائے پیارے دوستو فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کے گھر سے یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے قبل اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے اس کے لئے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصہ کے خاکوں کو مٹایا جا رہا ہے غور فرمائیے گمبد سخرہ یعنی زرد گمبد کو ہی مسجد اقصہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گمبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصہ سمجھ رہی ہے یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصہ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل ناقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا مسجد اقصہ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گمبد کو دکھایا جاتا رہے گا دوستو یاد رہے کہ عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے یہ حالات اس امت کے لئے کچھ نئے نہیں ہیں قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں اس وقت کا علمیہ یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے پیارے دوستو یہ ستم زریفی بھی ملازح فرمائے کہ مئی دو ہزار ساتھ کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقصہ کے سہن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا کیونکہ قدس الاقداس کی جگہ کونسی ہے معلوم نہیں داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پڑ جائیں گے اور وہ مقام روندہ جائے گا جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لئے فتوہ حاصل کیا گیا اس سلسلے کی خطرناک سازش مقدس ہوز کے نام سے جانی جاتی ہے اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زتون کے علاقے میں ساڑھے بائیس کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی آثار مٹائے جا رہے ہیں دوستو یاد رہے کہ قرآن مجید میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے اور ایک نہیں کئی صورتوں میں یہ اعلان ہوا سورہ احراف سورہ اسرہ سورہ انبیاء سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے لیکن اسرائیل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں جبکہ سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو عالم اسلام کے انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مضاہمت کر رہے ہیں اور اسرائیلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کے ذمہ داری ہے کہ معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور اسرائیلیوں کے مضموم ارادوں کی مضمت کریں پیارے دوستو یہ تھا مختصر خاکہ بیت المقدس اور مسجد اکسا کی تاریخ کے حوالے سے ہم آپ کو مسجد اکسا اور بیت المقدس کے بارے میں مزید تفصیل بھی بتائیں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں فلسطین کے مسائل کی اور تذکرہ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا اصل تنازع کیا ہے پیارے دوستو موجودہ دنوں میں فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ پور تشدد قسم کی لڑائی شروع ہے یاد رہے کہ یہ لڑائی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ مشرق وستہ کے اس طویل اور خونی تنازع کو دہائیاں گزر چکی ہیں اور مستقبل قریب میں بھی اس کا کوئی مستقل حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے چند اہم سوالات اور ان جوابات کو سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تنازع شروع کیسے ہوا تو یاد رہے کہ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھ جانے والے سلوک کی وجہ سے سہونی تحریک زور پکڑنے لگی جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا جہاں یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے اور یوں مقامی عرب عبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا برطانیہ اور فرانس نے مشرق وستہ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں کام میں آئیں تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا جہاں عرب قوم پرستوں اور سہونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی سہونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا سان انیس سو سنتالیس میں قوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوام شہر ہوگا تاہم چودہ مائی انیس سوڑتالیس کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن مصر شام اور عراق نے حملہ کر دیا یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا ساڑھے سات لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا پھر انیس سو ستا سٹھ کو عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازے کو مزید پہچیدہ بنا دیا جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی شام سے گولان اور اردن سے مشرقی یروشلم سمیت ویسٹ بینک یعنی غرب اردن چھین لیا مصر کو سنائی سے بھی ہاتھ دونا پڑا اور انیس سو تہتر میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے چھ سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا مہاہدہ کر لیا اور سنائی مصر کو واپس لٹا دیا گیا یوں اردن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تقلید کی البتہ تنازیات حل نہ ہو سکے اور تنازیات بڑھتے ہی چلے گئے دوستہ اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے دو علاقے کون سے ہیں تو یاد رہے کہ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے تاہم اس نے دو ہزار پانچ میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھی اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دار الخلافہ مانتا ہے جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دار الحکومت مانتے ہیں اس وقت دو فلسطینی علاقے ہیں جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے ان دونوں علاقوں کے درمیان پینتالیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے غرب اردن کا رقبہ پانچ ہزار نو سو ستر سکوئر کلومیٹر جبکہ غزہ کی پٹی صرف تین سو پینسٹھ سکوئر کلومیٹر پر محیط ہے غرب اردن یرشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے جبکہ غزہ کی پٹی اکتالیس کلومیٹر طویل اور دس کلومیٹر چوڑی ہے غزہ کی پٹی کی سرحد کا سات کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بہر روم واقع ہے غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہماس برسر اقتدار ہے جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے اسی لیے اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ ہماس تک ہتھیار نہ پہنچیں دوسری جانب غرب اردن میں بین و لقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے تاہم غرب اردن غرب اردن کہلانے والے چھوٹے سے علاقے میں 86 فیصد فلسطینی ہیں جبکہ 14 فیصد لوگ اسرائیلی عبادکار ہیں جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں زیادہ تر اسرائیلی بستیاں ستر اسی اور نوے کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی مگر گزشتہ بیس برسوں میں ان کی عبادیوں میں دگنا اضافہ ہوا اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فرام کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے پیارے دوستو ایک اور اہم سوال جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہماس کیا ہے ہماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو دوہزار ساتھ میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لٹ چکا ہے ان جنگوں کے علاوہ ہماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغ ہیں اور کئی حملے کی ہیں اسرائیل نے بھی ہماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور دوہزار ساتھ سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے یاد رہے کہ ہماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ رہتا ہے اور اسی تناؤ کے نتیجے میں ہماس کا موجودہ حملہ بھی سامنے آیا ہے اس حملے کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں ذرائع کے مطابق یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والے ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہماس کے جنگجوہوں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپے ہوئیں ذرائع کے مطابق فلسطینی عسکریت پسندوں نے متعدد فوجی چوکیوں پر بھی حملہ کیا یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ہماس کے جنگجوہوں نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے ہماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں اور ان میں سے بہت سو کو ان سرنگوں میں رکھا گیا ہے جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا اس کاروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سیکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ہماس کے سترہ اسکری کمپاؤنٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے ذرائع کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع گیارہ منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے اس عمارت میں ہماس کے ریڈیو سٹیشن قائم تھے ہماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید ایک سو پچاس راکٹ دا گئے ہیں پیارے دوستو ہماس کے موجود حملوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے اور پوری دنیا حیران ہے لیکن دوستو اصل حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مغربی دنیا جس کو آج تک اسرائیل کے مظالم نظر نہیں آ رہے تھے اور یہ لوگ اسرائیل کے مظالم پر پردہ ڈال رہے تھے آج یہی لوگ چیخ رہے ہیں اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں آج یہ لوگ غزہ کے حملہ آوروں کو دہشتگرد بتا رہے ہیں لیکن کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اگر یہ دہشتگردی اور ظلم ہے جو کچھ کئی دہائیوں سے اسرائیل کرتا رہا ہے وہ سب کیا تھا اسرائیل نے شام کو تباہ کیا اسرائیل نے لیبیا کو تباہ کیا اس نے عراق میں تباہی مچائی وہ سب کیا تھا وہ ظلم نہیں تھا کیا لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ ایک کھلی منافقت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے لیکن اس منافقت کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے پیارے دوستو غزہ اور اسرائیل کی موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے کمٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے دوستو یاد رہے کہ ماضی میں بھی اسرائیلی یہودیوں کی جارہانہ کاروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشت پناہ بنے ہوئے پیارے دوستو افسوس کا مقام ہے کہ بعض مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوقت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشاہی بنے ہوئے لیکن یہ یہود اور اس کے ہواری یاد رکھیں کہ شام جو زمان قدیم میں لبنان فلسطین اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا جہاں آج یہ یہود کابض ہیں احادیث کے مطابق قرب قیامت میں مہا اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و مہور عرض مقدسہ ہوگی قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے اسے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرائیا مگر دجال مکہ مدینہ بیت المقدس اور کوہتور میں داخل نہیں ہو سکے گا پیارے دوستو روایت کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید منار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو بابلت کے پاس قتل کریں گے بابلت فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے جس پر اسرائیل غاسب نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی یہ بات روز روشن کی طرح ایاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبل اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا دوستو بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبل اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہما وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں پیارے دوستو فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازیات میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے گرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں مثلاً اسرائیل یرشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دار الحکومت ہے تاہم اس دعویٰ کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے جبکہ فلسطینی مشرقی یرشلم کو اپنا دار الحکومت بنانا چاہتے ہیں اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد دن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں اور اب غرب اردن اور مشرقی یرشلم میں پانچ لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے پی ایلو کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں ایک کروٹ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ ریجسٹر ہیں فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا کیونکہ کسی ایک طرف سے بھی سمجھوتا ممکن نہیں ہے پیارے دوستو آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے تنازیات کے بارے میں تذکرہ سنا چلیے اب آپ کو مسجد اقصہ کے بارے میں مزید معلومات بتاتے ہیں یاد رہے کہ مسجد اقصہ فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہے بیت المقدس کو الکدس بھی کہا جاتا ہے الکدس کو مغربی اسطلاح میں یروشلم کہا جاتا ہے عبرانی میں الکدس کو یروشلائم کہا جاتا ہے اس کا ایک نام ایلیا بھی ہے اسلام سے قبل اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر بحر ایمر سے 200 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بحر روم سے اس کی ہنچائی 750 میٹر اور بحر مردار کے سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے سب سے پہلے یہاں یووسین آ کر آباد ہوئے ایک روایت ہے کہ شہر کو سام بن نو نے آ کر آباد کیا سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت دعوت علیہ السلام نے اس کو فتح کیا پیارے دوستو احدیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصہ دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ذر سے روایت ہے جس میں یہ سراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصہ کی تعمیر میں چالیس سال کا عرصہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا امام کرتبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلمان علیہ السلام مسجد اقصہ کے مجدد ہیں نہ کہ موسس اور مسجد اقصہ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں میراج نبی کا تذکرہ ہے پیارے دوستو مسجد اقصہ کی تعمیر کے ادوار کے بارے میں مختلف روایت ہیں کہ مسجد اقصہ کا موسس اول کون ہے پہلا کال یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی دوسرا کال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی تیسرا کال یہ ہے کہ حضرت سام بن نو سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت دعود و سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں علامہ احمد بن عبدالواحد المقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تدبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر حضرت سام بن نو نے اور پھر حضرت دعود و سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو لیکن بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے سریحن معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی تو اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے ساتھ مل کر چالیس سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد الاقصہ کی بنیاد رکھی مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمد دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا انبیاء بنی اسرائیل مسجد الاقصہ میں نماز اور دوسری عبادت کرتے تھے تاہم آدیس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے گویا یہ دو مراکز روح زمین پر اللہ جلہ جلالہو کے گھر رہے ہیں پیارے دوستو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے اجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ لے گئے جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے یاد رہے کہ میراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے میراج کے دوران مسلمانوں پر پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں مشیطی خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتداء بیت المقدس یعنی مسجد الاقصہ مقرر کیا گیا غالب گمان یہ ہے کہ میراج کا واقعہ حجرت مدینہ سے ایک سال پہلے ہوا اس عہد میں دنیا میں اللہ کے دو ہی گھر موجود تھے ایک مسجد الحرام اور دوسرا مسجد الاقصہ تیسرا مقام کوئی نہیں تھا مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبی بنی ہی نہیں تھی اس لئے قرآن کریم جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو دو ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے یعنی مسجد الحرام اور مسجد الاقصہ پیرے دوستو چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھیں اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وارث سمجھتی تھی لہذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ کفر و بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کی متی بن جائے لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر زمان کو مبوز پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری قومی تعصب اور جاہلانہ تفاخر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور پوری قوم دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے پیارے دوستو یاد رہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمین کے ہمراہ مسلسل ڈیڑھ سال یعنی سترہ اٹھارہ مہینوں تک شمال قسم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھتے رہے لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالم گیر قبلے کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے ایک دن جب مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تب حضرت جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ نازل ہوا اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا ہے جہاں بایک وقت ایک نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کیا گیا تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی شریعت موسوی تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصہ کا قبلہ منسوک کر دیے گئے اب قیامت تک واجب الاطات اور واجب الاتبا پیغمبر آخر زمان ہوں گے اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی اب تورات کے احکامات پر عمل موقوف کر کے تورات کی بجائے قرآن عظیم الشان کو سرچشمہ رشد و ہدایت قرار دیا گیا اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نو انسان کا مرکز و منبہ اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی لہذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معذول کر دیا گیا کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لاکر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں نعمتوں رحمتوں اور عزت کے قابل بنا دیا لہذا قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی دوستو خلاصہ کلام یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول قرآن کریم آخری کتاب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت بیت اللہ دائمی اور عبدی قبلہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری اور موزز امت قرار پائی چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا لہذا ان پر قیامت تک کے لیے ظلالت و مسکنت مسلط کر دی گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر امان لانا فرض کر دیا گیا پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ بیت المقدس کے قبلے کی تنصیح کا اور یہودیوں کی منافقت کا اور ان کی شریعت کی تنصیح کا اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصہ پر آنے والے حوادثات کا یاد رہے کہ مسجد اقصہ کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیز کی ضرورت پڑتی رہی لیکن تاریخ کی کتابوں میں چھ ایسے حوادثات کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا اور مسجد کو نقصان پہنچا ان دو واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسرہ کے شروع میں ہے پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد چار سو پندرہ برس بعد پانچ سو اٹھاسی قبل مسیح میں پیش آیا جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی جس میں مسجد کی امارت منہدم ہو گئی پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس آزم المعروف ذلکرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی دوسرا واقعہ تریسٹھ قبل مسیح میں ہوا جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ستر میں تیتوس ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سیپا سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا دونوں مرتبہ مسجد الاقصہ کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا کہتے ہیں مسجد اقصہ ستر اسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک بیران رہی پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے سولہ ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے پیغام رکھا ناماننے کی صورت میں قتل اور سولہ کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا تو ایک شرط پر سولہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت سولہ کے لیے خود تشریف لائیں حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت عمر حضرت علی کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصہ اسلام کے سائے میں آگئی حضرت عمر نے مسجد کو صاف کرمایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی جس کو مسجد امر کہتے ہیں اسلامی دور کی تعمیرات کا مختصر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے البتہ اس کی مسجد تفصیل ذکر کی جا رہی ہے پیارے دوستو اسلامی دور میں مسجد اقصہ کی تعمیر و ترقی کئی بار ہوئی ہے تاریخ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ کی فتح کے بعد عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پیسٹھ ہجری میں مسجد اقصہ کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے سات سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا اور اسی خراج کی رقم سے مسجد اقصہ کی تعمیر کرائی گئی تھی جو عبد الملک بن مروان کے بیٹے کے دور میں مکمل ہوئی جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس عمارت کو نقصان پہنچا تو ایک سو انتر ہجری میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی اسی طرح چار سو سات ہجری کے زلزلے میں کبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں تو چار سو تیرہ ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور فرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چار سو بیانوے ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا اور مال مطالوٹ لیا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اکانوے سال تک مسجد اقصہ ان کے قبضے میں رہی پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن عیوب نے پانچ سو تری پن ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی پیارے دوستو اس کے بعد بھی مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تذیعن میں حصہ لیتے رہے ہیں جس کی تفصیل کچھ یوں ہے چھے سو پچپن ہجری میں ملک معظم نے چھے سو اٹھ سٹھ ہجری میں ظاہر بیبرس نے سات سو چھے آسی ہجری میں منصور کلادون نے سات سو انتر میں ملک اشرک نے سات سو انانوے میں ظاہر برسوک اور ظاہر جمکک الارنی نے آٹسو ستتر ہجری میں الاشرف ابوالنصر نے تجدید کی اسی طرح خلافت عثمانیہ کے خلفہ بھی مسجد اقصہ کی دامیر میں حصہ لیتے رہے خاص طور پر سلمان الکانونی نے نو سو انچاس ہجری میں تجدید کی اس کے بعد عثمانی خلفہ نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی وحرحال اس کے بعد بھی تذین اور عرائش کا کام جاری رہا اور موجودہ تعمیر ترک سلاتین کے دور میں سلطان عبدالحمید اٹھارہ سو تریپن اور سلطان عبدالعزیز اٹھارہ سو چوہتر کے دور حکومت کی تعمیر کرتا ہے پیارے دوستو یاد رہے کہ مسجد اقصہ کا اطلاق اس پورے آہاتے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور اس پر مسجد اقصہ کا اطلاق کیا ہے اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصہ کے طول و عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں مسجد کی لمبائی ایک ہزار گز اور چڑھائی سات سو گز ہے موجب البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چڑھائی سے زیادہ ہے ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں جو چار سو ارتیس ہجری میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی سات سو چون گز اور چڑھائی چار سو پچپن گز ہے یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے ابن جبیر نے اپنے سفر نامہ میں جو پانچ سو اٹھتر ہجری اور پانچ سو اکاسی ہجری کے درمیان میں ہوا اس میں لکھا ہے کہ مسجد اقصہ کی سات سو اسی گز لمبائی اور چار سو پچاس گز چڑھائی ہے اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول چھ سو گز اور ارز سات سو گز ہے نہائیت امدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصہ روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے کبھی چار دیواری کے اندر پورے اہاتے کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے اور کبھی صرف اس خاص حصے کو مسجد اقصہ کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی مسجد اقصہ کے بارے میں معلومات اب تذکرہ کرتے ہیں مسجد اقصہ کے فضائل کا پیرے دوستو یاد رہے کہ مسجد اقصہ کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لئے تم اپنے کجاموں کو نہ باندو یعنی سفر نہ کرو مسجد حرام مسجد رسول یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصہ بخاری میں ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصہ میں ایک نماز بیس ہزار نمازوں کے برابر عجر و ثواب رکھتی ہے اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے فضائل بیت المقدس پیارے دوستو مسجد اقصہ کی فضیلت کے لئے یہ بات ہی کافی ہے کہ مسجد اقصہ میں امام الانبیاء سید القنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصہ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی صحیح مسلم ہے مسجد احمد میں ہے یعنی تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی پیارے دوستو ذرا سوچیں کہ زمین کی پشت پر مسجد اقصہ وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء اکرام کا اجتماع ہوا اور با جماعت نماز ادا فرمائی یہ احساس کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے دوستو بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصہ زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبی میں ایک نماز عجر و ثواب کے اعتبار سے اس یعنی بیت المقدس مسجد اقصہ میں چار نمازوں سے زیادہ افضل ہے اور وہ مسجد اقصہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے انقریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جس سے وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے اس کے لئے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا و مافیا سے زیادہ افضل ہوگا پیارے دوستو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلمان بن دعوت بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی ایک یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں دوسری یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے تیسری یا اللہ جو آدمی اس مسجد یعنی بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کی ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی پہلی دو دعائیں تو قبول فرمالی ہیں کہ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی سنن ابن ماجہ میں ہے دوستو اب خود ہی اس مسجد کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس مسجد کی کیسی زبردست فضیلت ہے لیکن افسوس کہ یہود کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کی زیارت کرنے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے سے کاثر ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی لوگ مسجد اقصہ کو سالس الحرم یعنی مسجد الحرام مسجد نبوی کے ساتھ تیسرا حرم کہتے ہیں جو کہ قرآن حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہے حرم کے خاص احکامات ہیں کہ وہاں شکار نہ کیا جائے درخت نہ کاتے جائیں وغیرہ بلا شبہ مسجد اقصہ بیت المقدس پاکیزہ گھر انتہائی بابرکت انبیاء کا ماوہ مسکن ہے لیکن قرآن حدیث میں کہیں اسے حرم قرار نہیں دیا گیا حرم صرف مکہ و مدینہ ہی ہے پیارے دوستو یہ تھیں چند روایات مسجد اقصہ کی فضیلت کے حوالے سے روایات میں سرزمین شام فلسطین بیت المقدس اور قرب قیامت کے حوالے سے بھی کئی روایات بیان ہوئی ہیں ان روایات میں قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصا شام بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اسی طرح فرمایا قرب قیامت جب فتنے باقسرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے اور فرمایا شام کے لئے خوشخبری ہے اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لئے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے اسی طرح فرمایا فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لی ہوگی یہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا ابو دعوت کی روایت ہے کہ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محبر عرض مقدسہ ہوگی اور فرمایا قیامت سے قبل مدینہ منورہ غیر آباد ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا اور فرمایا دجال چار مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصہ اور تور پیارے دوستو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے آ کر اسے قتل کر دو صحیح بخاری میں ہیں پیارے دوستو یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی پیشگوئی کہ پورا ہونے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں اور یہ لڑائی جو ہو چکی ہے اور جو ہوں گی یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ثابت ہوں گی اس حوالے سے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دوہزار بائیس تیئس اور چوبیس کے سال انتہائی اہم ہیں البتہ یہ وقت کب آئے گا اس کا اصل علم تو اللہ ہی کو ہے پیارے دوستو بات ہو رہی تھی مسجد اقصہ کی آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصہ کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لئے بائیس فخر ہیں جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے منارے اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں قبط المراج قبط السلسلہ قبط الناویہ قبط السخرہ ان سب میں زیادہ مقدس قبط السخرہ ہے جس کا مختصر ذکر گزر چکا ہے اس قبہ کے بارے میں مزید تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں ملائزہ فرمائیں دوستو یاد رہے کہ قبہ گمبت کو السخرہ چٹان کو کہتے ہیں یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے اسی لئے اس کو قبط السخرہ کہا جاتا ہے ناصر خسروں نے اپنے سفر نامے میں اس کی اوصاف بیان کی ہے کہ یہ قبط السخرہ ایک چبوترے میں واقع ہے اور سخرہ قبہ کے وست میں ہے اور قبط السخرہ مصمن الازرہ یعنی آٹھ پہلوں والا ہے آٹھ پہلوں میں سے ہر پہلو تیتیس گز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہیں اور قبط کا اندرونی آہاتہ ترے پن میٹر ہے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں سیڑھیوں کی اختتام پر دروازے ہیں اور قبط کا اندرونی حصہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں چٹان دوسرے میں ستون اور تیسرا حصہ دروازے کے ساتھ متصل ہے قبط میں اندر کی طرف ستون کی دو کتاریں ہیں پہلی قطار چٹان کے اردگرد ہے اس میں چار بڑے مربط الازلہ چار پہلوں والے اور دو گول چھوٹے ستون ہیں دوسری قطار ذرا فاصلے پر ہے اس میں آٹھ بڑے چھے پہلوں والے اور سولہ چھوٹے ستون ہیں اور ان ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے تاریخ کے مطابق کی اور تاریخ یقوبی کے مصنف نے یہ ایک بات نکل کی ہے کہ جب خلیفہ عبد الملک بن مربان کا حضرت عبداللہ بن زبیر سے اختلاف ہوا تو حجاز پر حضرت عبداللہ بن زبیر کا کنٹرول تھا خلیفہ نے لوگوں کی توجہ ہرمین شرفین سے ہٹانے کے لئے مسجد اقصہ میں قبط السخرہ تعمیر کروایا لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ تاریخ یقوبی کا مصنف شیعہ ہے اور وہ عموی خلفہ کو پسند نہیں کرتا دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مربان نے اسی دور میں جامعہ مسجد دمشق اور دیگر مقدس مقامات پر شاندار خوبصورت امارتیں تعمیر کروائیں یہ بھی ان میں سے ہے بہرحال قبط السخرہ عموی دور کا ایک اہم شاکار تصور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصہ کی رونک میں اور اضافہ ہوتا ہے روایت میں آتا ہے کہ قبط السخرہ کی تعمیر مشہور تابع رجع بن حبو اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ ایک لاکھ دینار بچ گئے ہیں تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمانداری اور دیانت کا انام دینا چاہا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس عزاز میں اور نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور اس پر لگا دیں چہ جائے کہ اس کے بدلے انام لیں تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سونے کو پگلا کر تلاکاری کر دی جائے یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا پیارے دوستو آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ خوبہ جس چٹان پر واقع ہے وہ چٹان ایک قدرتی پتھر ہے جس کے لمبائی چھپن فٹ اور چڑھائی بیالیس فٹ ہے اور نیم دائرے کی غیر منظم شکل ہے ناصر خسرو اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس کا کل آہاتہ سو گز اور یہ غیر منظم شکل ہے اور نہ ہی مدورہ اور نہ ہی مربع یہ عام پہاڑوں کی طرح ہے یاد رہے کہ اس چٹان کے بھی کئی فضائل ہیں جو روایت میں بیان ہوئے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر نفقہ اخیرہ پھوکیں گے یعنی یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور سولہ سترہ ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کورا کرکٹ پھینکتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تو اس کو صاف کروایا پیارے دوستو آپ کو بتا دے چلیں اسی چٹان کے نیچے گار بھی ہے جو مربع شکل میں ہے اس گار کے لمبائی گیارہ فٹ اور زمین سے اچھائی تیس فٹ ہے گار تک پہنچنے کے لئے قبلے کی طرف گیارہ سیڑیاں ہیں اور گار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو دو ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزیون کی گئی ہے عمارت کے اندر دو محراب ہیں محراب کے نیچے دو ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترہ ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے شمال میں واقع چبوترے کو باب الخلیل کہا جاتا ہے کبہ اور گار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے جہاں تک بات ہے مسجد کے اندرونی حصے کی تو مسجد کے اندرونی حصے کی مغربی جانب جامع نسا ہے جس کو فاطمین نے تعمیر کرایا اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر نے فتح کے بعد تعمیر کرایا تھا اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام ازہر کہا جاتا ہے اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب ذکریہ کہا جاتا ہے اس کی لمبائی اور چڑائی چھ سو چھ میٹر ہے مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب محراب ماویہ کے نام سے ہے قبلے کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب دعوت کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ممبر ہے یہ ممبر سلطان نور الدن زنگی نے مسجد اقصہ کے لئے بنوایا تھا اور خود انتقال کر گئے لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدن ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر مسجد اقصہ میں نصب کیا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں دیوار براغ کی یہ دیوار دم کی جنوب میں مغرب میں ہے اس کی لمبائی سنتالیس میٹر اور بلندی سترہ میٹر ہے روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی اسی مناسبت سے اس کو دیوار براغ کہتے ہیں مسجد احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کے بعد حضرت کعب اعبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی چنانچہ آپ قبلے کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براک باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی اور آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا آئیے اب آپ کو مسجد اقصہ کے مناروں کے بارے میں بتاتے ہیں مسجد اقصہ کے شمال اور مغرب کی جانب چار منارے تھے یہ چاروں منارے چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے ان کو باب المغاربہ کا منارہ باب السلسلے کا منارہ باب الخلیل کا منارہ اور باب الاسبات کا منارہ کہا جاتا ہے یہ منارے ممالک کے دور حکومت سات سو انتیس ہجری تا تیرہ سو ستا سٹھ ہجری میں تعمیر ہوئے پیارے دوستو یہ تھی دلچسپ معلومات مسجد اقصہ کی تعمیر کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں مسجد اقصہ میں تعلیم و تعلیم اور علمی شخصیات کے حوالے سے یاد رہے کہ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس میں تعلیم و تعلیم کے لئے بھی سہولتیں فرام کی طلبہ کے لئے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کی ان میں سے جامت المغربہ مدرسہ عثمانیہ مدرسہ کریمیہ مدرسہ باستیہ اور مدرسہ تولونیہ وغیرہ تعمیر کرائے تاریخ بتاتی کہ مسجد اقصہ کی طرف بہت سے علمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے جن میں مشہور نام یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ جو چونتیس ہجری میں فوت ہوئے اور شداد بن عوس جو اٹھاون ہجری میں فوت ہوئے مشہور مفسر مقاتل بن سلیمان رحمت اللہ علیہ اور فقی امام عبد الرحمان بن عمرو اوزائی اور عراق کے مشہور عالم امام سفیان سوری اور مصر کے امام لیس بن سعد اور فقہ شافی کے بانی امام محمد بن عدریز شافی شامل ہیں تاریخی روایت کے مطابق عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا اور ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد علی جوہر کا مزار مدرسہ خاتونیا کے باہر واقع ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلہ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین